نجف بغداد سے 160 کلومیٹر جنوب میں کوفہ سے 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے یہ شہر حضرت علی علیہ السلام کا مدفن ہے آپ نے خارجی ابن ملجم کے قاتلانہ حملے کی نتیجے میں شہادت پائی اور آپ علیہ السلام کو آپ کی وسیعت کے مطابق کوفہ کے ایک نامعلوم مقام پر دفن کر دیا گیا بنو امیہ کے آپ علیہ السلام کی جانب جارہانہ رویہ کے باعث آپ کی تطویر کو مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا پچھتر برس تک آپ علیہ السلام کی قبر کے مطالق کسی کو معلوم نہ ہو سکا تاں کے خلافت عباسیہ کے زمانے میں امام جعفر السادق علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے مدفن کی نشاندہی کی اور اس کے بعد شیعان علی نے اس پر مزار تعمیر کرایا اس وقت یہ شیعہ مسلک کا تیسرا مقدس ترین مقام زیارت ہے اس انتہائی خوبصورت یادگار کی آرائش دیکھنے والے کو گنگ کر دیتی ہے بڑا گمبد مکمل طور پر خالص سونے سے ڈھکا ہوا ہے اور صرف اس پر استعمال ہونے والے سونے کے پتھروں کی تعداد سات ہزار سات سو ستتر ہے جبکہ پیتیس میٹر بلند دو مینار سونے کی چالیس ہزار ٹائلوں سے تعمیر کیے گئے ہیں مزار کی بیرونی آرائش میں سب سے نمائع سنہرہ رنگ ہے جو سونے کی کسرت نے اسے عطا کیا ہے جبکہ اندرونی حصہ طویل دیواری نکاشی سے آراستہ ہے دیواری تصویر میں ہلکا نیلا رنگ سفید سنگ مربر اور کہیں کہیں مشرق بستا کی روایت کے مطابق سونا بھی استعمال ہوا ہے مسجد کے اندرونی حصے میں جلتی بچتی روشنیاں شیشے کے ٹکڑوں اور نکرائی دیواروں پر پر رہی تھیں جس سے ایک مسہور کن سما پیدا ہو رہا تھا مسجد کے ایک حصے میں وہ نوادرات بھی دیکھے جا سکتے ہیں جو مسلمان بادشاہوں نے مفتو قوموں سے مال غریمت میں بٹورے یا دیگر اہل جود و سخا نے اتیا کیے حضرت علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو علم حاصل کرنے کی تلقین کی آپ اکثر فرماتے تھے مجھ سے جو چاہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں میں یہاں حضرت علیہ السلام کے چند اقوال پیش کروں گا جو مشہور کتاب نحج البلاغہ سے لیے گئے ہیں عورت مضبوط جذبات رکھتی ہے باوجود اس کے کہ وہ ایک نازک تقلیق ہے اللہ نے اس کی تقلیق اس لیے کی کہ وہ قوموں کو تعلیم و تربیت دے اور یہ ذمہ داری اسے خدا تعالیٰ نے عطا کی ہے خدا نے عورت کو اپنے حصے لطیف کے اظہار کے لیے پیدا کیا دنیا میں اس کی آمد کا مقصد اپنے ساتھی اور خاندان کو سکھ دینا ہے یہ ہے خواتین کا احترام وہ مقام جو خدا نے عورت کو بخشا اور حضرت علی نے اس کی وضاحت کی آگے ملاحظہ کیجئے خسن سلوک پر کچھ خرچ نہیں آتا لیکن آپ اس سے سب کچھ خرید سکتے ہیں جب زمانہ تمہیں تمہارے گھٹنوں پر جھکا دے تو تم بہترین حالت میں آ جاؤ گے غیبت کرنے والا ثابت کر دیتا ہے کہ وہ خود کسی قابل نہیں موقع پر انکار کر دینا کسی کو طویل آز دینے سے بہتر ہے کیا یہ تاجب کی بات نہیں کہ انسان جب کسی چیز سے خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے اور جب خدا سے ڈرتا ہے تو اس کا روح کرتا ہے زندگی میں دو وقت آتے ہیں ایک تمہارے لئے اور ایک تمہارے خلاف جب وقت تمہارے ہاتھ میں ہو تو غرور مت کرو اور جب تمہارے خلاف ہو تو سبر کرو یہ دونوں ہی وقت امتحان ہیں دانش سے بڑی کوئی دولت نہیں اور جہالت سے بڑی کوئی محرومی نہیں تہذیب سے بڑی کوئی وراست نہیں اور نیک صلح سے زیادہ کوئی تقویت نہیں دنیا میں ایسے رہو کہ اگر تم مر جاؤ تو لوگ رویں اور اگر زندہ رہو تو وہ تمہاری محبت کے خواہش مند ہوں ناکامیاں بزدلی اور خوف کا نتیجہ ہوتی ہیں اور مایوسیاں خود اطماتی کی کمی کی نتیجے میں جنم لیتی ہیں عیش کا وقت تابستان میں چھاؤں کی مانند ہے اس لیے کبھی اچھے کام کرنے کا موقع ضائع مت کرو دوستی کا امتحان تین موقع پر ہوتا ہے ضرورت کے وقت تمہاری غیر موجودگی میں اس کا رویہ اور تمہارے مرنے کے بعد اس کا رویہ ہم حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کو الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتے لیکن ان کے ذریع کال سے ان کی شخصیت کا مکمل تاثر ضرور حاصل کر سکتے ہیں یہاں یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ صدام حسین کے دور حکومت سے پہلے تک نجف اسلامی تعلیمات اور علوم کی تعلیم کا بڑا مرکز تھا اور طلبہ ان علوم کی تحصیل کے لیے اس شہر میں آیا کرتے تھے میرے والد محترم مولانا عارف حسین مجتحد انیس سو پچاس کی دہائی میں یہاں عالی تعلیم کے لیے آئے تھے عظیم مذہبی عالم آیت اللہ ستانی صاحب آج کل نجف میں ہی مقیم ہیں آپ کی رائے دینی معاملات میں مستند ہے محترم آیت اللہ کی رہائش کا جناب علی علیہ السلام کے مزار کے قریب ہی واقع ہے کمال مہربانی سے انہوں نے مجھے ذر نجف جڑی ایک انگھوٹی توفے کے طور پر پیش کی یہاں قریب ہی وادی السلام واقع ہے وادی السلام کے معنی ہے امن کی وادی یہاں ایک تاریخی قبرستان ہے جو دنیا کا سب سے بڑا قبرستان مانا جاتا ہے پندرہ سو اکڑ رگبے پر اس قبرستان میں پچاس لاک قبریں موجود ہیں یہ دنیا کا واحد قبرستان ہے جہاں تقریباً چودہ سو سال سے تتفین کا سلسلہ جاری ہے اکثر میتوں کی تتفین خانہ دار قبروں میں کی گئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں مردوں کی اتنی کثیر تعداد کو جگہ مل گئی ہے اہل تشیر کے نزدیک اس قبرستان میں دفن ہونا نہایت باسعادت ہے ان کا قیدہ ہے کہ تمام نیک روحیں اسی قبرستان میں جمع ہوتی ہیں چاہے ان کے خاکی جست کہیں بھی دفن ہو جائیں یہاں دفن ہونے والوں میں پیغمروں سے لے کر بادشاہ، شہزادے، سلاتین اور تمام دنیا سے یہاں دفن ہونے کے خواہشمند شیعہ حضرات کی میتیں مدفن کے لئے پہنچائی جاتی ہیں بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اس مقام کو جنت کا حصہ قرار دیا تھا آیت اللہ آزم شہید امام باکرالصدر جنہیں صدام حسین نے قتل کرایا تھا یہی دفن ہے میں نے یہاں میل و چہل قدمی کی لیکن دوسرا سرہ نہ پاسکا میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہاں مہوے آرام نفوس کا تعلق پوری دنیا سے ہے یہاں قبریں پکی اور پلس ترشدہ ہیں یہ زمین کی سطح سے بلندی پر ہیں بعض قبروں پر پلاسٹک کے پھول اور گلدستے بھی دیکھنے کو ملے جن کے چمکتے رنگ سہرہ کی گرم دھوپ سے مان پڑ گئے تھے قبروں کا درمیانی فاصلہ وہ مشکل ایک فٹ ہوگا بعض قبروں پر کمرہ نمہ گمبت تعمیر کر دیے گئے ہیں جو ایک خاندان کی قبروں کو باقی قبروں سے الگ کرتے ہیں ایسا صرف صاحب سروت برسہ ہی کر سکتے ہیں کچھ مخصوص انداز کی زیر زمین قبرے بھی دیکھیں جن کو دیکھنے کے لیے زینے کی مدد سے تیخانے نمہ چھوٹے سے کمرے میں اترنا پڑتا ہے میں نے بھی نیچے اتر کر ایسی قبروں کو دیکھا سن 1930 سے سن 1940 عیسویں تک کی قبروں کا اپنا مخصوص انداز تھا ان کی بلندی تین میٹر کے قریب اور قبر کی ٹھیری گول تھی کے بیچ پیچیدہ راستوں میں چھپتے تھے تو ایراکی فوجی اپنی پرانی قبروں کی تفریق کے یہ بغیر قبرستان میں بلڈوزر چلا دیتے تھے آج بھی قبرستان جانے والی سڑک کے کناروں پر ٹوٹے پھوٹے پنجروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں یہ خالباً سن 2003 کی لڑائی کے دوران ایراکی ملیشیا کو روکنے کے لیے کیے گیا تھا کیونکہ ایراکی سپاہی اس قبرستان میں چھپ کر شبے خون مارا کرتے تھے امریکی فوجی اس قبرستان میں گھسنے کے لائق نہ تھے پیچ تر پیچ راستے اور زیر زمین یادگاریں ہر قدم پر ان کو علچا سکتی تھی صرف مقامی سپاہی ہی تھے جو ان سب بھول بھولئیوں سے واقف تھے اور وہ اندر آنے والوں پر حملہ کر کے کسی خوفیہ زیر زمین پناہ گاہ میں چھلاوے کی مانند غائب ہو جاتے تھے کچھ شیعہ حضرات اپنی اولاد کو وسیعت کرتے ہیں کہ ان کی تدفین نجف لے جا کر وادی و سلام کے قبرستان میں کی جائے بہت سے لوگ اپنے پیاروں کی خواہش کی تکمیل مالی وسائل کی کمی کے باعث نہیں کر سکتے اور انہیں امانتاً مقامی قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں اور بعد میں مناسب وقت پر میت کو قبر سے نکال کر نجف میں تدفین کے تضامت کر دیے جاتے ہیں پاکستان میں میں نے دو موقعوں پر قبر کشائی کا مشاہدہ کیا مہینوں پہلے دفن کیے گئے جست خاکی اتنی تازہ حالت میں تھے کویا ابھی دفن کیے گئے تھے خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت حود علیہ السلام کی قبرے بھی اسی قبرستان میں ہیں قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آٹھ بار اور حضرت حود علیہ السلام کا ذکر تیز بار آیا ہے دونوں اصحاب جلیل قدر پیغمبر تھے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی جانب بھیجا گیا تھا کھایا نافرمان قوم سمود نے اسے مار ڈالنے کی دھمکی دی کیونکہ وہ اتنا پانی پی جاتی تھی کہ دیگر جانور پیاس سے رہ جاتے تھے حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ اس اونٹنی کو مار ڈالنے پر وہ عذاب الہی کی زد میں آ جائیں گے لیکن اہل سمود باز نہ آئے اور اونٹنی کو مار ڈالا اور اس کی پاداش میں ان پر عذاب الہی تبہ کنزلزلے اور پھڑکتی آگ کی شکل میں نازل ہوا اہل سمود دولت مند لوگ تھے اور مالی خوشحالی نے انہیں طاقت اور مضبوطی بھی بخش دی تھی یہ لوگ بت پرست تھے یہی حال حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا تھا خدا نے انہیں سروت و طاقت سے نوازا تھا لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بتوں کی پوجہ کی جانب مائل ہو گئے حضرت حود علیہ السلام نے انہیں بتوں کی پوجہ سے باز آنے کو کہا اور توحید کی تلقین کی لیکن انہوں نے پیغمبر کی آواز پر کان نہ دھرا خدا کے حکم سے تمام قوم ہلاک ہو گئی سوائے پیغمبر حود علیہ السلام اور چند اہل ایمان کے وادی السلام میں یہ جگہ مقام امام جعفر سادق علیہ السلام کہلاتا ہے اگرچہ اس جگہ کو یہ نام دینے کے سلسلے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں ہم نے یہاں دو رکت نماز ادا کی آخر میں ہم نے وہ کونہ بھی دیکھا جس کے متعلق پتایا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس کے پانی سے غسل کرتے تھے موسیقی